بات اگر ذہن میں آ رہی ہے تو خوب اچھی طرح بیٹھاتے جائیے اور پھر درود شریف پڑھ لیں اللہم صل على سیدینہ و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک کو حکم دیا یا عیوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین و اغلظ علیہم اے اللہ کے پیارے نبی اے غیب کے خبر دینے والے نبی آپ کافروں سے بھی جہاد میں مطروف رہیں اور منافقوں سے بھی اور ان پر سختی سے کام لیں میں پوچھتا ہوں کیا آدمی اپنے دوستوں سے جہاد کرتا ہے اپنے دوستوں کے اوپر سختی کرتا ہے کہ اس کی خوب پٹائی کرے اور اس کے پیٹ میں خنجر بھوکے اس کو ظاہر پلاوے یہ دوستوں کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ و رسول کے دشمن ہوتے ہیں جب یہ آیت ہوتری تو اس آیت کے اترنے کے پہلے مسجد میں رسول پاک کے پیچھے نماغ پڑھنے والے منافقوں کی بڑی تعداد آتا تھا ہمارے جیسے اماموں کے پیچھے نہیں رسول پاک جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں ان کے پیچھے نماغ پڑھتے تھے آ کر جب یہ آیت ہوتری تو میرے آقا ظہر کی نماغ پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرماتے ہیں اقرت مل المسجد یا فلا فإن کا منافق اے فلا اے فلا ابن فلا مسجد سے باہر نکال تو منافق ہے پھر اس کے بعد دوسرے کا نام تیسرے کا نام چوتھے کا نام پانچ میں چلا ایک مرتبہ میں میرے آقا نے اکسی آدمیوں کو مسجد نبادی سے کان پکڑ کے نکال ظلیل کر کے باہر کیا کون ہیں یہ میرے آقا اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کا پیکر اقلا دنیا میں اگر کہیں سے آیا ہے تو میرے آقا سرورِ کائنات کے پرطاو میں آیا اُن کی عطاوں سے آیا ہے بہت صاحبِ اخلاق اخلاق کا پیکر خُلقِ حسن اُن کے اُن کے خُلقِ حسن کا ایک سایہ اگر کسی کو مل جائے تو وہ حسین ترین اخلاق کا حامل ہے صاحبِ سلوکِ حسن مگر اَبْ ذرا خُلقِ حسن نبی پاک کا مسلمانوں کے ساتھ تھا وہ تو اپنی جگہ اور جو ان منافقوں کے ساتھ خُلقِ حسن ہے آپ نے دیکھ لیا یہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے لوگو لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حسنَةٌ رسولِ پاک کی عملی زندگی اور اُن کے اُن کے اقوال و فرامین کی زندگی سب تمہارے لئے بہتری نمونِ عمل ہیں تو جب اللہ نے اُن کو ہمارے لئے ہمارے لئے نمونِ عمل اور مینارِ ہدایت بنا دیا ہے اُن کی زندگیِ پاک کو تو پھر ہمارے اندر نرمی آگئی بط مذہبوں اور کافروں کے معاملے میں دلوں میں اگر نرمی آگئی تو کیا نبیِ پاک کے طریقے پر ہو کچھ کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ رسولِ پاک نے تو منافقوں کے سردار عبداللہ ابن عبی کی نماز پڑھی تھی ہاں بے شک مگر حضرتِ عمر کی حدیث بخاری میں ہے فرماتے ہیں کہ ان کے عبداللہ ابن عبی کے بیٹے حضرتِ عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی سچے مخلص مسلمان تھی وہ رسولِ پاک کی خدمت میں آئے کہ میرے باپ کی نمازِ جنادہ پڑھ دیں تھا منافق آپ پڑھ دیں یہ تو میری عزت پڑھ جائے اُس وقت تک منافقوں کے بائیکارٹ کی کوئی آیت اور حکم نہیں آیا تب میرے آقا سربری کائنات گئے جنادے کے لیے آگے بڑھنے لگے حضرتِ عمر کہتے ہیں کہ رسولِ پاک جو چادر اوڑے تھے میں نے پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچی یا رسولِ اللہ اس منافق کی نماز پڑھیں گے مت پڑھئے کہ نہیں میں مجھے روکا نہیں گیا کہ نہیں مت پڑھئے فلان دن ایسی دشمنی کی فلان موقع پر ایسے کہا فلان موقع پر ایسا کام کیا رسولِ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مگر مجھے ابھی روکا نہیں گیا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ نہ پڑھیں بڑی جرعت سے وہ کہہ رہے اور رسولِ پاک نے چادر چھڑائی اللہ اکبر نماز شروع کر دی نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا کہ لَا تُصَلِّ عَلَى عَهَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَعَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ اے پیارے محبوب ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر آپ جائیں حضرتِ عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں اپنا قرآن اتار دیا رسول پاک سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھنے نہیں آتا کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں کبھی بھی اس طرح کی حمد نہیں کر سکتا تاکہ چادر پکڑ کے کھینچو بتا نہیں اُس روز کیا ہو گیا تھا مجھ کو کہ میں چادر پکڑ کے کھینچنے لگا شاید یہ اللہ کی طرف سے مجھے اُس وقت جنونی قیفیت ایمان کی دی گئی یہ قیفیت تھی سبحان اللہ تو اب اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کت طرح سے نبی پاک کو تعلیم دی ہے اور یہ بھی فرمایا اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ آپ بڑی بلند تری اخلاق کی منزلوں کے اوپر پائز ہیں یعنی اخلاق آپ پر نہیں ہے آپ اخلاق پر پورا کنٹول اور ملکیت رکھیں خلقِ عظیم پر کیسے خرون پر ملکیت بات ریکھیں rápido ملکیت بات